بولی وڈ فیلم غدر ٹو کی کامیابی پر بھارتی اداکار امیشہ پٹیل سے خوشی کا اظہار کرنے پر پاکستانی اداکار امران عباس اور سوشل ویڈیا سارپین کی جانب سے تنقید کا سامنا ہے پاکستانی اداکار امران عباس اور بولی وڈ اداکار امیشہ پٹیل ایک دوسرے کو کئی سال سے جانتے ہیں وہ دونوں امریکہ کی یونیورسٹی میں ایک ساتھ پڑھے تھے ماضی میں بھی دونوں کی گہری دوستی پر کئی بارہ خبریں گردش کرتی رہی ہیں اور دونوں کی ایک ساتھ ملاقات کی ویڈیو بھی وائرل ہوئی تھی دوہزر بائس میں دونوں کی درمیان رومانوی تعلقی خبریں بھی گردش کرتی رہی جب ایک وائرل ویڈیو میں دونوں کو ایک ساتھ دیکھا گیا اس وقت دونوں اداکار خلیجی ملک بہرین میں ملے تھے جہاں سے انہوں نے انسٹراغرام پر لائیو ویڈیوز کے ذریعے مدھاؤں سے بات بھی کی تھی اب حالی میں امران عباس نے امیشہ پٹیل کی نئی بولیوڈ پلم وردر ٹو کی بہارت نے کامیابی برخوشی کا اظہار کیا ہے امران عباس نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم انسٹراغرام سٹوری میں امیشہ پٹیل کو ٹیک کرتے ہوئے انتہائی مکتسرن لکھا کہ میں آپ کے لئے بہت خوش ہوں امران عباس نے اپنی انسٹراغرام سٹوری پر وردر ٹو کا ذکر تو نہیں کیا لیکن سوشل میڈیا سارفین کا حیال ہے کہ پاکستانی ادھاکار نے بہتی ادھاکار کو ان کی نئی فلم وردر ٹو کی کامیابی پر خوشی کا اظہار کیا ہے تاہم سوشل میڈیا سارفین نے امران عباس کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ وردر ٹو پاکستان کی مخالف فلم ہے آپ کیسے ایسی فلم کی کامیابی پر کسی سے خوشی کا اظہار کر سکتے ہیں دو دہائیوں سے زائدہ سے بعد بولی ورد کی دوہزار ایک میں ریلیس ہونے والی فلم غدر ایک پرین گتھا کا سکوئل غدر ٹو گیارہ آگست کو ریلیس کیا گیا تھا بہارتی میڈیا ریپورٹس کے مطابق فلم نے مجبوعی طور پر پانچ دن میں تین سو کروڑ بہارتی روپے کمالیئے ہیں غدر ٹو کی پہلی فلم دوہزار ایک میں ریلیس کی گئی تھی جس میں پاکستان مخالف مواد شامل کیا گیا تھا اب اسکوئل فلم میں بھی نفرت انگیز مواد شامل کیا گیا ہے فلم میں حقائق کو توڑ مروڑ کر پیش کرنے کے علاوہ اس میں پاکستان مخالف مواد کو بھی دکھایا گیا ہے فلم میں انیس سو اکتر کا زمانہ اور پاکستانی صوبے پنجاب کے دارالحکومت لاہور کے مناظر دکھائے گئے ہیں فلم میں سنی دیول ایک سکھ شخص تارا جبکہ امیشہ پٹیل مسلمان لڑکی سکینہ کا قردار ادا کرتی ہیں جو تقسیم ہند سے قبل محبت میں شادی کر لیتے ہیں تاہم جلد ہی ملک کا بٹوارہ ہو جاتا ہے فلم میں دکھایا گیا تھا کہ تقسیم ہند اور پاکستان بننے کے بعد سکینہ پاکستان آ جاتی ہیں اور ان کے سکھ شوہر انہیں لینے کے لیے بہار سے لاہور آتے ہیں اور انہیں اہلیہ کے خاندان کی جانب سے بڑی مقالبات کا سامنا کرنا پڑتا ہے